میں ڈاکٹر یادور اندر سنگھ ایجے سینئر کنسلٹنٹ منی پالا ہسپٹل پٹیالا ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے وہ ایک بزرگ لیڈی تھی تقریباً عمر ستر سال کے آس پاس اور باہر سے وہ کئی نرسنگ ہومز میں پرائیویٹ ڈاکٹرز کو دکھا چکی تھی اور اس کے پاس بہت ساری رپورٹز ہی جن رپورٹز میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ایک سگنیفکنٹ فائنڈنگ تھی کہ اس کا کیلشیم زیادہ آ رہا تھا تو کسی بھی ڈاکٹر نے وہ ہائی کیلشیم کی طرف دیان نہیں دیا کسی نے اس کو پانی زیادہ پینے کے لیے بولا کسی نے اس کو کیلشیم بند کرنے کے لیے بولا لیکن یہ کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی کہ اتنا ہائی کیلشیم کیوں ہے تو ہم نے کوشش کی ہم نے اس کو اڈمیٹ کیا اور ورک اپ کرنا شروع کیا کہ اتنا ہائی کیلشیم کیوں آ رہا ہے اور ہم نے نیفرولوجسٹ اور اپنے آئی سیو کی ٹیم اور کیڈنی سپیشلسٹ کی مدد لی اس میں دو بار اس کا ڈائلیسز کرنا پڑا کیلشیم کو کم کرنے کے لیے اس سے کیلشیم کچھ کم ہوا لیکن ساتھ ہی میں ہم ورک اپ کرتے رہے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس کا کیلشیم اتنا ہائی کیوں آ رہا ہے تو آخر میں ہمیں پتا چلا کہ اس کو ایک لنگ ڈزیز ہے جس کو سارکوڈوسس بولتے ہیں جس میں کیلشیم بڑھتا ہے تو ہم کو اس بیماری کے بارے میں پتا چلا تو جب اس بیماری کا علاج شروع کیا تو پیشنٹ نے بہت اچھے سے رسپانڈ کیا اور کیلشیم کم ہونے لگ گیا ڈائلیسز کی ضرورت دوبارہ نہیں پڑی اب اس کا کیلشیم پندرہ سے کم ہوتے ہوتے ساڑھے دس کے آس پاس آ گیا ہے اور پیشنٹ ہیز امپروڈ اے لوٹ پیشنٹ کافی پہلے سے بہتر ہے اور اس کی باقی کی رپورٹس جو کیڈنی کی رپورٹس تھیں وہ بھی خراب تھی وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہمیں ایسی بہت ساری رپورٹس میں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی سی رپورٹ جیسے صرف کیلشیم کی رپورٹ کے اوپر بھی دیان دینا چاہیے کہ یہ کیوں بڑھا ہوا ہے کئی بار وہ بیماری صرف ایک رپورٹ سے پکڑ میں آ جاتی ہے میرا چہرنجید کو رہا ہے میں پتے آدھا جید ماسیم میں کافی دیر تو بری تیسٹ میں چاپ جیسی اور میری کنڈیشن نہیں کلیر نہیں ہو سکی پھر ہار کے میں کہ چلو اپ ایتھے بھی دکھاؤنے ایتھے آکے میری بیماری انہ نے پکڑ لی ڈیاغنوز ہونا شروع ہو گیا وہ لیے لکھار کے میں کافی آتھا کون تھی چاپ گیا ماتمہ گرے کہ انہ دے شیر وادہ نال بچے انہ دے شیر وادہ میں تو بلکل ٹھیک تھا کھو میرے ماتا جی نے چرنجید پور اسی کافی مطلب کٹو کٹ سال تو ہی پرشان سی ماتا ہی بمار دے بمار ہوندے جا رہے سی دے کمجوری دی آرہی سی اسی تین چاہ ڈاکٹر نو کنسرڈ کیتا ہے انہ نا مل دے رہے ہیں انہ نے دوائیاں دیتیا ہے ایک ڈاکٹر دی دوائی لگ گی پھر انہ نے دوائی باچ انہ دی لگنی باند ہو گی پھر ماتا جی کمجور ہوں دے سان تے پھر دوارہ سی کوئی ہو ڈاکٹر کنسرڈ کیتا ہے اس طرح سی کٹوار تین ڈاکٹرانو چھڑن تو باغ ہون جا کے اسی اتھے منی پال ہوسپیٹل ڈاکٹر بارت جو آیاں انہ نا نا سی ملاقات کیتی تھے انہ نے جو ٹریٹمنٹ دیتا ہے اس دن آلونا جو میرے ماتا جی کافی دکت جڑی سی انہ دی دور ہوئی ہے جو انہ نا نی میڈیسن پہلے ڈاکٹرانو دیتی ہے کچھ کافی مطلب گلت بینہ ٹیسٹ تو ہی کچھ دوائیاں دیتی ہیں کہ ویٹامین ڈ بغیرہ انہ دا ہے لڑنی سی جڑی ویٹامین ڈ دیتی ہیں انہ نا لینہ دے کافی اندر پروبلمز کرید ہوئی ہیں پر ہون ڈاکٹر بارت دے والوں جو ٹریٹمنٹ سار والوں چلے آیاں ڈاکٹر سا والوں انہ نا لے کافی ماتا جی نو ریلیکس ہے گا پس ہی کافی فیل کار رہے ہیں پہلنا دا محسوس ہویا اسی کہ ماتا جی لگ دا ہے ہاتھوں ساڑے چلے نہ جاں پر سانو بہت اس گلدی دلوں ملو خوشی ہے کہ سانو اٹس ہوسپیٹل چلے ڈاکٹر بارت کافی ریلیکس ملے تھینکس